رات کے لیے وہ میرے چھول کی جانب پروا دوا تھے اب برڈ ڈرائیو کر رہے تھے اور آج وہ خاموش نہیں تھے بلکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے جہان کو سڑک کے اطراف میں گزرتی جبوں کے بارے میں مختصر فکروں میں آگائی دی رہے تھے وہ بھی جواباً کوئی مختصر سا جواب دے دیتا تھا وہ آج بھی اتنا ہی کمگو تھا جتنا دو روز قبل مگر وہ برف کی دیوار پگھل گئی تھی وہ پچھلی نشست پر بیٹھی لاتا لوگ سے باہر دیکھ رہی تھی اسے ڈی جے کے وغیر یوں ان خوشی کی تقاریم میں شرکت کرنا سکھ برا لگ رہا تھا وہ اندر ہی اندر احساس جنگ کا شکار تھی ابھی اسے بچھلے دن ہی کتنے ہوئے تھے مگر مجبوری تھی جانا تو تھا وہ آج بھی خاص دیان نہیں ہوئی تھی کاجل اور نیچرل رپسٹک کے علاوہ کوئی میک اپ نہیں کیا تھا باہر یوں ہی کھلے چھوڑ دیئے جلری بھی نہیں پہنی ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس کی لمبی ٹکنوں سے بالش پر انچری کمیز کے گلے پر کافی کام تھا وہ شفون کی کمیز سے اور اس کا رنگ آلو بخارے کے چھلکے کا سطح تھا کمیز کا گلہ گردن تک بند تھا اور گردن سے لے کے دو بالش نیچے تک سیاہ اور آلو بخارے کے رنگ کے چھوٹے بڑے ہر سائز کے ڈائمنٹیز نگ لگے ہوئے تھے جل ملاہر بہت خوبصورت تھی نیچے ہمرنگ سلکہ پجامت اور آستین کلائیوں تک آتی چوڑی دار تھی لیکن آج بھی اس سے کل کی طرح اپنے لباس کی خوبصورتی سے قطن دلچسپی نہ تھی میریج ہون کے باہر برات ابھی ابھی اتری تھی داخلی دروازے پر خاصا رشتہ سجی سمری زیورات کیمتی ملبوسات اور خوشبوں میں رچی بسی لڑکیاں اور خواتین گاڑیوں سے نکل کر اپنے بال اور میک اپ ٹھیک کرتی دروازے تکی جانے بڑھ رہی تھی رضا اور ظاہر چچا وہاں کھڑے خوش اخلاقی سے مسکرات مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے اسے پتا تھا کہ میوش کی کل والی بات کو آج بھلا کر سب شادی میں شرکت کریں گے اور واقعی یہ ہو رہا تھا کار اکنے پر اس نے دروازہ کھولا اور باری کھیل باہر پتری بھی زمین پر رکھی بے اختیار اسے اپنی ٹوٹی ہوئے سرخ خیل یاد آئی سر جھٹک کر وہ باہر نکلی اور اوپر سنبھالتے ہوئے دروازہ بند کیا اببہ جہان اور امہ کے ساتھ میریج ہال کے داخلی دروازے کی جانے بڑھ رہے تھے اور وہ بھی وہیں چلی جاتی اگر جو اس کے پاؤں پہ وہ پتر آ کر نہ لگتا آوچ اس نے کرا کر پیر ہٹایا وہ بجری کا چھوٹا سا ٹوپرا تھا اس نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا وہ مخالف سم سے آیا تھا جہاں پارکنگ میں گاڑیاں کڑی تھی اور کسی نے بہت تاک کر اسے مارا تھا ان گزرتے تین چار ماہ میں اسے اتنا اندازت ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ اتفاقات نہیں ہوتے تھے اس نے مطلاشی نگاہوں سے اس سم دیکھا اور پھر ٹھہر سی گئی پارکنگ کے پیچھے سے ایک ہیولہ سا نکلا اور اسے جانے بڑھنے لگا چل نمہ تو وہ اپنی جگہ سے ہلنے ہی سکی رات کی تاریخی میں پارکنگ ایریا کو انچے پولس کی زرد بھٹیوں نے مدھم سی روشنی بخش رکھی تھی اس روشنی میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا یا دے رہی تھی بھڑکتا و نیرہ زرد تار دوبٹہ ہم رنگ جوڑے کے اوپر پہنے وہ دوبٹے کا پلو چہرے پر ذرا سا ڈالے سے دامتوں سے یوں پکڑے ہوئے تھا کہ دول سے اس پر کسی عورت کا گوان ہوتا تھا چہرے کو سفید پینٹ کیے گہری آئی میک اپ سخ چون سے لپسٹک اور سنہرے بالوں کی بھگ لگائے وہ اس کی طرف چلا آ رہا تھا وہ اسے ایک نظر میں ہی پہچان گئی تھی پنکی اس نے حراسہ نگروں سے نگاہوں سے گردن موڑ کر دور ہال کی طرف دیکھا اببا کی اس کی جانے پوچھ تھی وہ واپس مڑی تب تک وہ قریب آ چکا تھا کیسی ہو باجی جی وہ مسکر آیا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو اس نے حراسیمگی سے دیکھتے اپنے پرس پر گرفت مضبوط کر لی گویا ذرا بھی وہ آگے بڑھا تو وہ بھاگ اٹھے گی آپ سے ملنے آئی تھی جی پنکی کہتے ہیں مجھے یاد ہے جی وہ مسکر آ کر بولا اچھی طرح یاد ہے اب بھولی تو تمہاری ماں اور بہن بھی نہیں ہوں گی اب ہٹو میرے راستے سے غصہ کیوں کر رہی ہو جی میں تو آپ کو کچھ بتانے آئی تھی مائے فوٹ مسئلہ کیا ہے آپ کو میجر رحمت وہ پیر پٹک کر بولی اتنے باباکار عوضے پر فائز ہو کیسی حرکتیں کر رہے ہو آپ لو جی میں تو ڈولی کا پیغام دینے آئی تھی مگر کیسا پیغام وہ اسی رکھائی سے بولی ڈولی کی حالت امید بخش نہیں ہے پتہ نہیں کتنے دن چیپ آئے کیا ہوا ہے وزرہ چونکی خود چل کر دیکھ لیجئے آئیے میں آپ کو لے جاتی ہوں نہیں نہیں مجھے کہیں نہیں جانا وہ بدک کر دو قدم پیچھے ہٹھی ایک دفعہ تو ملنے اس سے جی اس نے کچھ بتانا ہے آپ کو مجھے کچھ نہیں جاننا تم لوگوں کی ساری معلومات مجھے اے آرپی کی ماں سے مل گئی تھی ترخی سے کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر دیکھا برات کی مہمان اندر جانے کی جانے پڑھ رہے تھے کوئی اس کی طرح متوجہ نہ تھا ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جو اس کی ماں کو بھی پتہ نہ ہو کیا وہ چونکی پھر وہ گوہ پنکی کو دیکھا اس کے انچے قدم کے سوا کوئی چیز اس روز جناس اوپر کی شاپ میں ملنے والے اس سمارٹ گلاسز والے نوجوان کا پتہ نہیں دیتی تھی پنکی کا تو چہرہ بھی جلا ہوا نہیں لگتا تھا مگر نہیں اس کا چہرہ تو سلیٹ کی طرح چپٹا تھا ایسی جلی جس سے سب نقش چھپا دیئے ہوں خدایا کیسے یہ لوگ اپنے چہرے بدل لیتے تھے مگر آنکھیں وہ چونکی آنکھیں وہی تھی وہی گلاسز کے پیچھے سے چھلکتی آنکھیں پاس ہے جی اور اس سے مجھے یہی بتانے کو آپ کے پاس بھیجا ہے سہیلی کی دوستی نبھا رہی ہوں میں جی ورنہ میری جوتی کو بھی شوق نہیں آپ جیسی بدزبان خاتون کے موہ لکنے کا چڑھ کر کہتے ہوئے اس نے دوبٹے کے اندر چھپے ہاتھ باہر نکالے اس میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبا تھا یہ ڈالی نے بھیجا ہے اسے اسی طریقے سے کھولیے گا جو اس پر لکھا ہے مگر جب تک آپ اسے کھول پائیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے حیاء نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے اس ڈبے کو دیکھا اس کی کلائی پر وہی کانٹے کا سر بھولا سا نشان تھا یہ کیا ہے اس نے اچمبے سے سر اٹھا کر پنکی کو دیکھا وہ کہاں کھڑی ہے اسے لمحے بھول گیا تھا یہ ایک پہلی سے کھولے گا مگر یہ پہلی صرف آپ ہی وہ سکتی ہیں اور آپ بوجی لیں گی یہ بہت آسان ہے لیکن اس کے اندر موجود چیز نکالنے کے لیے اسے توڑنے کی کوشش مت کیجئے گا اسے توڑ دیا تو وہ چیز آپ کے کام کی نہیں رہے گی پنکی نے مسکرا کر کہتے ہوئے دبا اس کی مزید سامنے کیا اس نے ناشاتے ہوئے بھی اسے تھام لیا اچھا باجی جی رب راکھا وہ وہی خوجہ سراؤں والا لے جا منا کر بولتا سلام چھار کر دبتا مو پر ڈالے پلٹ گیا اس نے جلدی سے دبا پرس میں رکھا اور پیشانی پر نمودار ہوئے پسینے کے تریر ٹیشو سے تپائے خود کو کمپوز کرتی ہال کے جانب بڑھ گئی بارات کا فنکشن ویسا ہی تھا جیسا کسی بھی شاندہ اشادی کا ہونا تھا بکہ نور بنا ہال بہترین سجاورت دلن کا قیمتی ڈیزائنر سوٹ اور جلری مہوش کی ننیالی کزنز کے گروپ ڈانسرز اور پرتکر لفت آم کی اشتہ ہنگیز خوشبو جو ابھی کھلا نہیں تھا آج بھی مرد خواتین اکٹے تھے نگر یون کے آدھے ہال میں مرد اور باقی آدھے کی میزوں پر خواتین براجمان تھی تاکہ ایک حد تک الید کی رہے ان کی فیملی کی کسی بھی لڑکی نے رکس میں حصہ نہیں لیا نگر مہوش کی کزنز ہر طرف چاہی رہی وہ آج بھی ایک الگ تلگ کونے والی میز پر بیٹھی رہی اس کا دل سٹیج پر جا کر مووی بنوانے کو قطر نہیں چاہ رہا تھا اس شریفوں کے مجرے نے اسے ایسا احساسے ادم تحفظ بکشا تھا کہ وہ کسی بھی دوسرے کے کیمری ہے موبائل میں تصیر کچھانے سے احتیاط برت رہی تھی یہ موویز اور تصاویر کہاں کہاں نہیں گھومتی ہوں گی اس نے جھر جھری لے کر سر چھٹکا اتنے بڑے ہال میں کوئی بھی اس کی جانے متوجہ نہ تھا وہ ویسے بھی اس میز پر اکیلی بیٹھی تھی اس نے چند نح میرے کے لئے سوچا پھر میز پر رکھے پرس سے وہ ڈبا نکالا اور فانوس کی چکا چون روشنی میں اُلٹ پلٹ کر دیکھنے لگی وہ ایک ہاتھ جتنا لمبا اور پانچ انچ موٹا مستطیل ڈبا تھا ڈبا نہ بہت بھاری تھا نہ بہت ہلکا وہ گہری بھوری لکڑی کا بنا تھا اور اس کے ڈککن کے علیدہ ہونے کی جگہ پر چھے خانے بنے تھے جس کے اندر اے لکھ کا نظر آ رہا تھا اس نے اے پر انگلی رکھ کر نیچے کو رگڑا تو اے نیچے جلا گیا اور بی سامنے آ گیا وہ اسے نیچے کرتی گئی ان چھے خانوں میں پوری انگریزی کے حروف تحجی لکھے تھے جیسے ہمومن بریف کیس پر ایسی سٹریپس لگی ہوتی ہیں جو تین زیرو پر کھل جاتی ہیں ویسے ہی اس باکس کو کھولنے کے لئے کوئی چھے حرفی لفظ سامنے لانا تھا پنکی نے کہا تھا کہ اسے کھولنے کے طریقے اس ڈبے پر لکھا ہوا ہے اس نے ڈبے کھولٹ پر لکھ کر دیکھا اور لہذا بر کو تھٹکی اسے ڈککن کی اوپری سدا پر کچھ خدا ہوئے نظر آیا تھا وہ چہرہ ڈبے پر جھکائے آنکھیں سکیٹ کر پڑھنے لگی وہ بہت باریک انگریزی میں لکھا ایک فکرہ تھا ایک ہی دریاں میں کوئی شخص دو دفعہ نہیں اتر سکتا اس نے الجہنبر انداز میں وہ فکرہ دھورایا کیا یہی وہ پہلی تھی جس کا ذکر پنکی نے کیا تھا مگر یہ پہلی تو نہیں لگتی تھی اس میں تو کوئی سوال نہ تھا بس ایک سادہ سا فکرہ تھا السلام علیکم حیاء آواز پر اس نے کرن کھا کر گردن اٹھائی اور ساتھ ہی گود میں رکھے ڈبے پر دوبھر ٹا ڈالا سامنے شہلہ کھڑی تھی سیاہ آبائیہ کے اوپر سب اس کاف کا نکاب انگلیوں سے تھامے اپنے ازلی نرم انداز میں مسکراتے ہوئے والیکم اسلام شہلہ بابی کیسی ہیں آپ آئیں بیٹھیں وہ ذرا سنبھل کر اٹھی اور جلدی سے ڈبہ پرس میں ڈال کر ان سے گلے ملی میں ٹھیک ہوں تم سناؤں مجھے علم نہیں تھا کہ تم آئی ہوئی ہو وہ رسان سے کہتی ساتھ والی کرسی پر بیٹھی پھر ابھی فاطمہ پپو نے تمہاری فرینڈ کا بتایا ریلی سوری فور ہر ڈی جے کے ذکر پر اس کے سینے میں ایک ہاک سی اٹھی وہ پھر سے افسردہ ہو گئی پتہ نہیں شہلہ بابی اللہ تعالی کی کیا مرضی تھی میری ایک ہی دوست تھی ترکی میں اور وہ میری تمام دوستوں سے بڑھ کر ہو گئی تھی بہت دعا کی میں نے اس کے لئے مگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی نہ شاہتے ہوئے بھی شکبہ لوگوں پر آ گیا اللہ تمہیں سبر دے گا ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ شہلہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا سبین آنٹی کا بیٹا بھی آیا ہے جی وہ ادھر ہے اس نے نگاہوں کا زابیہ موڑا تو شہلہ نے داکھوں میں دیکھا سٹیج کے قریب وہ سلیمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا سیاہ ڈینر سوٹ میں ملبوس اس کی مقناطی سے شخصیت بہت شاندار لگ رہی تھی سلیمان صاحب اس کے شانے پر ہاتھ رکھے کسی سے اس کا تعرف کروا رہے تھے اور وہ دیمے انداز میں مسکر آ رہا تھا آج وہ اس کے ساتھ اتنے مطمئن اور مسرور لگ رہے تھے گویا روحیل واپس آ گیا ہو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تینکس وہ لمحے بھر کو جھچ کی شہلہ بابی ایک بات کہوں آپ کی ساس نے آپ کی اتنی خوبصورت بری بنائی تھی اور آج بھی آپ نے انہی میں سے کوئی سوٹ پہنا ہوگا اس طرف تو عورتیں ہی ہیں آپ کا بایا میرا مطلب ہے آپ کے کپڑے تو نظر نہیں آ رہے وہ روپ روپ کر ہچکچاتے ہوئے بولی تھی دعور بھائی کی مہندی پر اس نے بہت کھنکدار لہجے میں شہلہ کو نکاب اتارنے کے لئے کہا تھا مگر آج اس کی آواز میں وہ کھنک مفقود تھی جواباً شہلہ بہت تھکن سے مسکرائی تھی کیا فرق پڑتا ہے حیاء اتنے مردوں کو اپنے کپڑے دکھا کر مجھے کیا مل جائے گا تو نکاب بھی اتار دیں اس کا لہجہ بہت کمزور تھا اس نے نکاب ڈھیلا بھی نہیں کیا حیاء نے پھر بھی نہیں کہا اس سے کہا ہی نہیں گیا وہ تو خود دل سے نہیں چاہتی تھی کہ شہلہ نکاب اتار دیں وہ تو بس اس کا جواب سننا چاہ رہی تھی اسے شریفوں کے مجھے کا وہ منظر اچھی طرح سے یاد تھا جب سنہری اور چانی کی مہم رکس پریوں کے پیچھے کرسی پر ترچھی ہو کر بیٹھی کسی آنٹی سے بات کرتی شہلہ نظر آ رہی تھی مگر نکاب میں ہونے کے باعث اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا سو اس کے حصے میں وہ بدنامی نہیں آئی جو ان دونوں کے نصیب میں آئی تھی مگر آج وہ اتنی پرمزدگی اور تھکان سے کیوں مسکائی تھی یوں جیسے اس کا دل اندر اندر تک زخمی ہو وہ دکھ وہ تھکن وہ زخمی نگاہیں اسے کسی نے بکار لیا اور وہ اٹھ کر چلی گئیں مگر حیاء کی نگاہیں کافی دور تک اس کا تاقب کرتی رہیں پچھلی دفعے سے شہلہ کو آبائے میں دیکھ کر عزیب کو پڑا احساس ہوا تھا مگر آج ایسا نہیں ہوا تھا وہ اس کی ان دکھ پھری آنکھوں میں اٹک کر رہ گئی تھی شہلہ کو کیا کم تھا اتنی اچھی فیملی میں شاد ہوئی ہوئی اتنا ہیڈزم شہر امی کبیر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا پھر اسے کیا دکھ تھا وہ پھر سارا فنکشن یہی سوچے گئی آدھی رات کے اپنے کمرے میں بیٹھے وہ پھر سے اس ڈبے کو لڑ پلٹ کر دیکھنے لگی جہان ڈالی پنکی احمد پاشا مگر انگریزی میں سارے نام پانچ حرفی تھے چھٹا حرف نہیں ملتا تھا وہ بار بار اس سطر پڑھے گئی مگر کوئی حل نہیں نظر آتا تھا مگر وہ کون سا شخص تھا جس کے پاس ایسے ہر محنت طلب مسئلے کا حل ہوتا تھا وہ ڈبل یہ بھاگ کر باہر آئی جہان کے چند میں کھڑا کاؤنٹر پر گلاس رکھے پانی کی بوتل اس میں انڈیل رہا تھا وہ اس کے سامنے آئی اور باکس اس کے ساتھ رکھا یہ مجھے کسی نے دیا ہے اور مجھے اس کا پاسورڈ نہیں معلوم اسے کھول دو وہ آواز پر چونکا پھر بوتل رکھ کر ڈبا اٹھایا یہ کیا ہے وہ ذرا اچھمبے سے اسے پلٹ کر دیکھنے لگا جو بھی ہے تمہیں اسے کسی طرح کھول دو کھل جائے گا نو پرابلم وہ ڈکن اور ڈبے کی بند دراز پر انگلی پھیر کر کچھ محسوس کر رہا تھا تم مجھے ایک بڑا چھوڑا اور ایک ہتوڑا لا دو اوفو تونا نہیں ہے اسے بلکہ تم تو رہنے ہی دو اس نے خفگی سے ڈبا اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا کیا ہوا میں تو کھول رہا ہوں ایک منٹ مجھے دیکھنے تو دو میں خود کر لوں گی تم رہنے دو تم میرے لئے کچھ نہیں کرتے پتہ نہیں وہ کس بات پر اس سے خفا تھی جو جنجلا کر بولی پھر سوچ لو میں تو ابھی ماموں کے پاس جا رہا تھا انہیں تمہیں دوبارہ استمبول بھیجنے کے لئے رازی کرنے مگر ٹھیک ہے میں تمہارے لئے کچھ نہیں کرتا وہ شانے ہشکا کر پانی پینے لگا سچ اس نے بے یقینی سے بلکہ جھپکائیں تم انہیں منا سکتے ہو میں ایک اچھا شیف اور اچھا مکینک ہونے کے ساتھ ایک اچھا وکیل بھی ہوں ٹرائے بھی وہ گلاس رکھ کر ذرا سا مسکر آیا اب بھائی ایک دفعہ اٹھ جائیں تو کبھی فیصلہ نہیں بدلتے تمہیں نے کیسے مناوگے ویسے تو تمہارا دوبارہ استمبول جانا میرے مفاد میں قطع نہیں ہے کیونکہ اب تو تم ہر ٹورس اٹریکشن دیکھنے کے لئے مجھے ہی خوار کر رہا ہوگی مگر مجھے لگا تم جانا چاہتی ہو سو میں ماموں سے بات کرنے ہی جا رہا تھا اور وہ مان جائیں گے بروقت کونیا کو کینیا نہ بناتا تو شاید وہ کبھی نہ مانتے ہاں استمبول تو بہت محفوظ شہر ہے اور پاکستان میں تو روز بم دم آکے ہوتے ہیں اور پاکستان میں تو پتہ نہیں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے بھی یا نہیں وہ ذرا جل کر بولی وہ بینہ کچھ کہیں مسکراتا وہ آگے بڑھ گیا اگلے ایک گھنٹہ وہ کچن میں کرسی پر بیٹھی جہان کر دزار کرتی رہی بلاکہ جب وہ اببہ کی کمرے سے نکلا تو وہ تیزی سے اٹھی کیا ہوا پیکنگ کر لو ہم کل صبح کی فرائٹ سے واپس جا رہے ہیں وہ دیمہ مسکرات کر بولا مگر اس شرط پہ کہ فیلحال تو تم ہمارے ساتھ رہو گی بعد میں جب تمہاری سپرنگ بریک ختم ہو جائے گی تو بے شک چلی جانا سچ وہ بے یقینی اور خوشگوار حیرت میں گھری سے دیکھ رہی تھی ایک تمانیت بھرا احساس اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا البتہ ایک بات وہ جانتی تھی استمبول ڈی جے کے بغیر کبھی بھی ویسا نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا تمہارا دماغ درست ہے حاشم نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا جو بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی ان دونوں کے درمیان ہارے سانکھیں موندے سو رہا تھا اس کا دائیں ہاتھ حاشم کے ہاتھ میں تھا ایسا کیا غلط کہتیا میں نے وہ جی بھرک کوفت کا شکار ہوئی تم پاگل ہو گئی ہو تمہارے حواس جواب دے گئے ہیں حیرت کی جگہ اب جنجلہ ہٹ نے لے لی تھی حواس تو تمہارے جواب دے گئے ہیں میں تمہیں سیدھا سا ایک حل بتا رہی ہوں اس سارے مسئلے کا تم روز چوبیس گھنٹے بھی کام کرو تو اس رقم کے آدھے لیراز بھی کھٹے نہیں ہوں گے جو ہمیں حارس کی سرجری کے لیے چاہیے اور ایسے مت دیکھو مجھے آخر میں وہ خفا ہو کر بولی عبد الرحمن مجھے جان سے مار دے گا وہ اس کی لڑکی ہے اور عبد الرحمن کو بتائے گا کون وہ تو مہینہ بھر پہلے ہی انڈیا چلا گیا تھا تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا وہ چمک کر بولی نیم روشن کمرے میں سبز بلک کی مدھب روشنی اس کے چہرے کو عجیب سا تاثر دے رہی تھی وہ انڈیا گیا ہے مر نہیں گیا جو اسے کبھی پتا نہیں چلے گا وہ مجھے جان سے مار دے گا سلمہ تو پھر تم تم اپنی جان سنبھال کر بیٹھے رہو اور حارس کو مرنے کے لئے چھوڑ دو اس سے کہتی اٹھ کر چادرے تہہ کرنے لگی سلمہ میں ایسا نہیں کر سکتا ابکہ وہ قدرے تذبذب سے بولا تھا تو تم کر کیا سکتے ہو اور کیا کیا ہے تم نے حارس کے لئے میرا بیٹا مجھے بہت پیارا ہے اس نے سوتے ہوئے حارس پر ایک نظر ڈالی مگر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی مجھے اس دربے ملا کر پل پل مرنے سے پہلے تم نے سوچا وہ چادر کا گولہ بنا کر ایک طرف پھینکتی جارہانہ انداز میں اس کی طرف آئی تم مرد ہو کر ڈرتے کیوں ہو تم عبد الرحمن کو نہیں جانتی میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا مر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عبد الرحمن پاشا ہے اگر وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ رکم دی دیتا تو ہم کبھی یہ کرنے کا نہ سوچتے کوئی کمی تو نہیں ہے اس کو پیسے کی پھر بھی اس نے ہاتھ روپ کر رکھا ہوا ہے اب یاد تو تم اس کا خیال کر لو یا اپنے بیٹے کا فیصلہ تمہارا ہے سلمہ کے نقوش مدم روشنی میں بگڑے بگڑے دکھائی رہے تھے وہ یوں تیز تیز بولتی وہ میکبوت کی چوتھی جادوگرنی لگ رہی تھی ہاشم متضب زب سا اسے دیکھے گیا وہ جو کہہ رہی تھی وہ اتنا مشکل تو نہ تھا مگر وہ جہان کے ساتھ سیدھی اس کے گھر آئی تھی پھر کھانا کھا کر اس نے اجازت چاہی اس کا سارا سمان سبانچی کے ڈورم میں رکھا تھا اور جس افرہ تفریم میں وہ گئی تھی سوائے چند چیزوں کے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا پھوپو نے اسرار کیا تو وہ چھوٹیاں ختم ہونے تک ان کے پاس رک جائے مگر وہ کل آنے کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی میں تو پھر کہوں گی رک جاؤ پھوپو ذرا خفا تھی پھوپو میں کل آؤں گی نا پرامس اب چلتی ہوں ٹھیک ہے مگر کل ضرور آنا جہان ٹیشو سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پر چکے تھے سرد و گرم علاقوں کے مابین سفر کا موسمی اثر تھا کہ اسطنبول پہنچتے پہنچتے اس کا فلو بخار میں بدل گیا آؤں میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں صرف ٹاکسم تک چھوڑنا آگے میں گرسل پکڑ لوں گی میں سبانچی تک چھوڑ دوں گا نو پرابلم وہ چابی پکڑے جیکٹ پہنتے ہوئے بولا نہیں اس بخار میں تم سے پینتالیس منٹری ڈرائیونگ کروائی تو پینتالیس دن تک تم جداتے رہو گے ویسے بھی مجھ پر تمہارے احسان بہت جمع ہو گئے ہیں اتنے سارے کیسے اتاروں گی وہ اس کے سامنے سینے پر بازو لپیٹے کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی اتارنے کے لئے کس نے کہا ہے وہ ذرا سے مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا وہ اس کی پشت کو دیکھے گئی وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جہان کا رویہ اس کے ساتھ نرم بڑھتا جا رہا تھا پاکستان میں پہلے دو دن تو وہ لا تعلق رہا شاید اس لئے کہ دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا مگر پھر اس نے خود کچھ محسوس کیا تھا تب ہی وہ خود کو آگے بڑھا اور اس کے درمیان سر دیوار ڈھا دی لیکن کیا وہ اس کے لئے وہ محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لئے کرتی تھی کیا اسے ان کا وہ بھولا بسرا رشتہ یاد تھا جس کے مطالق اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا تھا ابھی کچھ دن وہ اس گھر میں رہے گی تو ان سوانوں کے جواب جاننے کی کوشش ضرور کرے گی اس نے تہیہ کر لیا تھا ٹاکسا مسکار کا مجسمہ آزادی اسی طرح تھا جس سے وہ چھوڑ کر گئی تھی جسمے کے گھر گول چکر میں ہوگی گھاس پر سرکھ سفید اور زرکھ ٹیولپس کھلے تھے ہر جگہ سالانہ ٹیولپس فیسٹیول کے پوسٹر بھی لگے تھے جو ہر سال کی طرح اس موسم بہار میں بھی اسٹمبول میں مندقد ہونا تھا ٹیولپ کا پھول اسٹمبول کا سمبل تھا مگر ان کی دل فریب مہک میں ڈوبا ٹاکسا مسکوائر ہیا کو خضا آلوت لگا تھا وہ بہار اب وہاں نہیں تھی جیسے ڈی جے نہیں تھی تم جا رہی ہو حالانکہ میں چاہتا تھا تم کچھ دن ہمارے گھر رہو گاڑی روکتے ہوئے جہان نے چہرہ اس کے طرح موڑے سنجیدگی سے کہا تھا میں کل آ جاؤں گی مگر کل تک میں سبانچی اپنا ڈورم بلوگ جھیل اور ہر جگہ جہاں میں اور ڈی جے کھٹے گئے تھے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی ہوں اکیلے بلکل اکیلے میں ان بیتے لہوں میں پھر سے جینا چاہتی ہوں مت کرو تمہیں تکلیف ہوگی بہت تکلیف سہلی اب اس سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں مل سکتی اس نے بھیگی آنکھ کا کونہ انگلی کی نوک سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا اوکے اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا اس کے چہرے پر ابھی تک نکاہت تھی وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا جہان چلا گیا اور وہ مجسم آزادی کے گرد اگی غاز کی قریب جہاں کھڑی ہوئی وہ غاز کا گھول کی طے عراضی دراصل یوں تھا جیسے کوئی چپٹا رکھا گھول سا سبس پھول ہو جس کی سبس پتیاں بنی ہو اور ہر دو پتیوں کے درمیان ایک سیدھی روش تھی جو مجسمے تک لے جاتی تھی یوں چار گزرگاہیں مجسمے تک لے کر جاتی تھی تاقسم کے ہر پھول ہر پتھر اور ہر بادر پر جیسے یادیں رکم تھی وہ اس کا اور ڈی جے کا زیرو پوائنٹ تھا مینس ٹاپ تقریبا ہر دوسرے روز وہ ادھر آتی تھی گورسل یہ نہیں ہی جو اتارہ کرتی تھی یہاں سے آگے وہ عموماً میٹرو ٹرین پکڑ لیا کرتی تھی اسے اسکوائر کا چپا چپا انہیں یاد تھا اور ڈی جے کے بغیر سب کچھ ادھورا تھا اور اس طرح استقلال سٹریٹ تھی وہاں سے کی گئی ان کی دھیروں شاپنگ جو رائے گا چلی گئی استقلال سٹریٹ آج بھی وہیں تھی بہت طویل نہ ختم ہونے والی مگر زندگی ختم ہو گئی تھی گورسل کے کھڑکی کے شیشے کے پار وہ باس فورس کا عظیم و شان سمندر دیکھ رہی تھی وہاں سے ہی فیری گزر رہا تھا اسے یاد تھا جب پہلی دفعہ ان دونوں نے اسی جگہ پل پار کرتے ہوئے نیچے فیری تیرتا دیکھا تھا تو وہ خوشی اور جور سے پاگل بھی ہو گئی تھی وہ کبھی بہری جہاز میں نہیں بیٹھی تھی اور صرف اسے دیکھ کر ہی پرجوش ہو گئی تھی پھر فیری وہیں رہ گیا اور زندگی ختم ہو گئی دوپہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ سبانچی کی دردیوار پر پھیلی تھی ڈورم بلوکز تقریباً ویران پڑی تھے سپرنگ بریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور سٹوڈنس اپنے اپنے ٹورز پر تھے اسے کسی کو اطلاع دینے کا ہوش ہی نہیں تھا مگر پاکستان روانگی والے دن جانے حالے کو کسی نے بتایا اور پھر سب کے فون آنے لگے تھے موتزم، حسین، ٹالی، سارا، لطیف، انچم باجی سب اسے برابر فون کرتے رہے تھے مگر وہ سب یقیناً ابھی واپس نہیں آئے تھے وہ اپنے ڈورم بلوک کا گول چک کر کھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی جب وہ سبانچی آئی تھی تو ان زینوں پر برف جمعی ہوتی تھی اب وہ برف بہار لے گئی تھی اس نے گردن اوپر اٹھا کر بالکنی کے بلک کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دی کتنا ڈر گئے تھے وہ اپنے پہلے دن جب یہ بل خود بخود جل اٹھا تھا کہ پتہ نہیں یہاں کون سے جن بھوت ہیں نکلے ہم وہی پاکستان کے پینڈو حالے کی یہ بتانے پر یہ ٹیکنالوجی کا کرشمہ ڈی جے اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر افسوس کرتی رہی تھی اس نے ڈورم کا لوق کھولا کمرہ سنسان پڑھا تھا ساف سترہ بنے ہوئے بستر میز پر ترتیب سے رکھی چیزیں ڈی جے کے بینک کی میز البتہ خالی تھی اس کی ساری چیزیں حیاء نے اس کے بھائی کو پیک کر کے دے دی تھی وہ کھڑکی میں آں کھڑی ہوئی اور سلائٹ کھولی اس نے کہنا چاہاں مگر آواز گلے میں اٹک گئی آنسوں نے اس کا گلہ بند کر دیا تھا دور کہیں کسی بلوگ سے ڈی جے کو جواب دینے والے لڑکے نے اتنے دن کی غیر حاضری پر کچھ تو سوچا ہوگا مگر شاید وہ خود بھی سپرنگ بریک پر ہو اب وہ آئے گا تو اسے کوئی آواز نہیں آئے گی اسے کیا معلوم کہ اب ساری آوازیں ختم ہو گئیں گوڈ مارننگ ڈی جے اس نے کھڑکی میں کھڑے بھی کی بے حد مدھم آواز سے ڈی جے کو پکارا آسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پر لڑک رہے تھے جواب نہیں آیا جواب کبھی نہیں آنا تھا وہ پلڑ کر اپنے بینک کی طرف آئی اور شانے سے پرس اتار کر اپنی میس پر رکھا پھر زب کھول کر اندر سے لکڑی وہ چھوٹا سا ڈبا نکالا اس کا جواب بھی اسے ڈھونڈنا تھا اوہیا تم کبھائیں آواز پر وہ چونک کر پلٹی کھلے دروازے میں موتسم کھڑا تھا وہ راتانی سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے رکا تھا آج ہی آئیں ہوں تم سب واپس آگئے اسے یک گونہ تمانیت کا احساس ہوا وہ دوبا ہاتھ میں لیا اس کی طرف آگئی نہیں وہ سب تو ابھی کونیا میں ہیں مجھے سرہ کام تھا اس لئے آیا تھا وہ دانستہ رمہ بھر کو رکا مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ ختیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا اللہ کی مرضی تھی موتسم ڈاکٹر کہہ رہا تھا بیری انہارزم پھٹے تو ایسا ہی ہوتا ہے اچانک سے انسان کلیپس کرتا ہے اور اچانک مر جاتا ہے بہت کم لوگوں کو چند روز کبر صدرہ شروع ہوتا ہے ڈی جے کو بھی ہوا تھا وگر اس نے مائیگرین سمجھ کر نظرانداز کیے رکھا اور پھر پھر سب ختم ہو گیا دوستوں کو کھونا بہت تکلیف تھے ہوتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں وہ دونوں اسی طرح چوکر پڑ کر رہے تھے میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں ہوتی سے کہ کیا زندگی اتنی غیجہ کینی چیز ہے ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی مومبتی کی شولے کی طرح بے سبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے لمحے بھر کا کھیل یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے ہیا اور ہمیں سے قبول کرنا پڑے گا یہ کیا کوئی پزل ووکس ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا اس نے ناسمجھی سے ڈبا اس کی طرح بڑھایا چائنیز پزل ووکس تم نے یہ کہاں سے لیا وہ ڈبا اُلڑ پُلڑ کر دیکھنے لگا کسی نے دیا ہے مگر اسے کھول نہیں پا رہی کیا تم اسے کھول سکتے ہو اس نے پورا امید نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا میں دیکھتا ہوں ٹھہرو وہ اس کا اوپر نیچے سے جائزہ لیے رہا تھا یہ قدیم چائنیز باکس کی طرح پر بنایا گیا ہے اس کے اوپر عموما کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سالف کرنے سے یہ کھلتا ہے یا پھر کوئی پانچ حروفی الفاظ لگانے سے ایک منٹ اس سے جیسے اچمبہ ہوا پانچ نہیں اس پر تو چھے حروف ہیں اس طرح کی چیزوں پر ہمیشہ پانچ حروف ہوتے ہیں مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پر چھے حروف ہی پورے آتے ہوں مگر اب یہ کھلے گا کیسے وہ بچینی سے بولی یہ تو جس نے دیا ہے اسی کو وہ رکا اور اوپر لکھی سطر کو پڑھنے لگا ایک ہی دریاں میں کوئی شخص دو دپا نہیں اتر سکتا ہم ہیا تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے اور اسی نے کہا ہے کہ اسے صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں اگر اسے توڑا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو ویسی یہ فکرہ وہ اس سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا یہ فکرہ مجھے کچھ سنا سنا لگ رہا ہے شاید شاید وہ جیسے یاد کرنے لگا اس دن جب ہم جیو انفرمیشن کی کلاس میں لکھ لکھ کر باتیں کر رہے تھے تب شاید پروفیسر نے یہ بولا تھا نہیں مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں پتہ نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا انسان کی یادہ چیزوں کو بہت ریلیٹ کرتی ہے ہمیں ایک چیز کو دیکھ کر اس سے متعلقہ چیز یاد آ جاتی ہے مجھے بھی اس کو دیکھ کر وہی کلاس یاد آئی خیر جو بھی ہے تم فکر نہ کرو ہم اس کا کوئی حل نکال ہی لیں گے ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں دیر سے آوں گا تم دروازہ اچھی طرح لوگ کر دینا آج کل دورم بالکل تقریباً خالی ہے ٹھیک ہے اس کی یوں خیال کرنے پر وہ زیر علم مسکرہ دی وہ چلا گیا تو اس نے واقعی کمر اچھی طرح لوگ کر لیا صبحانچی اتنی ویران تھی کہ اسے انجانہ سا خوف محسوس ہو رہا تھا ٹاکسم سے یہاں آنے تک اسے مسلسل محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے کوئی اس کے پیچھے ہے حالانکہ پیچھے مل کر دیکھنے پر اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا مگر کچھ تو تھا جو اسے بے چین کی ہوئے تھا رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دون ہاتھوں میں پکڑے انگوٹے سے حروف اتحجی کی سلائیڈز اوپر نیچے کرتی رہی اسے حروف کے کئی جوڑ بنائے مگر وہ مقفل رہا اسے نیند نے کب گھیرا اسے علم دی نہیں ہوا پزل باکس اس کے گرد ایک طرف لڑا گیا وہ اب بھی ویسا ہی تھا سر جامت اور مقفل صبح وہ دیر سے اٹھی ناشتہ کر کے رات والے شکنہ لباس پر ڈھیلا سا سویٹر پہنے بالوں کو جھوڑے میں بانتی وہ نیچے آگئے اس کا روک یونیورسٹی میں فوٹو کاپئر کی طرح تھا وہاں اس نے کچھ نوٹس کاپی کروانے کے لئے کئی روز پہلے دیئے تھے اور انہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا صبح کی چمکیلی مگر تھنڈی ہوا صبحانچی کے سبزہ زار پہ بہہ رہی تھی وہ فوٹو کاپئر کے پاس آئی اپنے نوٹس اٹھائے صبحانچی کی کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لئے پلٹی ہی تھی کہ اسے ایک میز پر رکھا لاوارس سے ریجسٹر آیا ریجسٹر جانا پہچانا تھا اس نے پہلا صفحہ پلٹا اس پر بڑا بڑا ڈی جے لکھا تھا اوہ ڈی جے ایک اداس مسکراہت اس کے لوگوں کو چھو گئے ڈی جے کا نسیان وہ ہمیشہ اپنا ریجسٹر فوٹو کاپئر پر چھو جایا کرتی تھی اس نے ریجسٹر اٹھا لیا وہ اب اس کا تھا باقی چیزیں تو وہ ڈی جے کی فیملی کو دے چکی تھی مگر اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے بھی تھا وہ بہار آگئی اور گھاس پر بیٹھ کر ڈی جے کے ریجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی وہ اس کا رف ریجسٹر تھا جسے وہ زیادہ تر لکھ لکھ کر باتے کا نقل استعمال کرتی تھی اور ایسی باتیں عمومن وہ آخری صفحے پر ہی کیا کرتی تھی اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی اس روز جیو انفرمیشن سسٹم کی کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کی سپرنگ بریٹی پلاننگ اس کو لکھی تھی وہ بہت محبت سے ڈی جے کے لکھے الپاس پر انگلی پھیرتی انہیں پڑھ رہی تھی جب ایک دم وہ رک گئی ریجسٹر کے اس آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا تھا into the same river no man can enter twice heracles 53 535 to 475 بی سی ایک ہی دریاں میں کوئی شخص دو دفعہ نہیں اتر سکتا heracles 535 to 475 قبل مسی وہ بلکل شلسی سانس روکے تہیر سے اس سطر کو دیکھ رہی تھی کیا یہ پزل باکس اسے ڈی جے نے بھیجا تھا جب تک آپ اسے کھول پائیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے وہ ریجسٹر لیے اگدم سے اٹھ کر ڈوریم کی طرف بھاگی اسے موتسم کو ڈھونڈنا تھا ہیراکلس یونانی فلسفی یاد آگیا موتسم نے وہ سطر پڑھتے ہوئے بھی ایک تیار ماتھے کو چھوا یہ ہیراکلس کا ایک کال ہے جس سے تمہیں اس کے دوسری اقوال سنے ہوں گے مثلا وہ یاد کر کے بتانے لگا کتے اسی پہ بھونگتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے ہوتے یہ انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے وہ انگریزی کے چند مشہور اقوال بتا رہا تھا ہاں بالکل ہیرا نے اس پات میں سر ہلایا اس نے اس میں سے کوئی بھی کال نہیں سن رکھا تھا تو ثابت ہوا کہ ہم اس پزل کے ٹھیک راستے پر چل نکلے ہیں اور اس راستے پہ اس شخص نے یقیناً بریڈ کرمز گرائے ہوں گے اب ہمیں ایک ایک کر کے ہنسل اور بیٹل کے ان بریڈ کرمز کو چننا ہے دور بیٹھی لیوریرین نے کتاب سے سر اٹھا کر اینک کے پیچھے سے ان کو ناغواری سے ٹوکا وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے سوری میم ہیانے گردن موڑ کر ایک معذرت خانہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھا لی اور واپس بلٹی اچھا اب کیا کرنا ہے وہ دھیمی سرگوشی میں پوچھ رہی تھی اگر اس نے ہراکلس کے ایک کال دبے کے اوپر لکھا ہے تو یقیناً اس کے کوٹ وٹ کا تعلق اسی کال سے ہوگا یا پھر شاید ہراکلس کی ذات سے ٹھہرو میں ایک منٹ آیا وہ اٹھا اور چند لمحے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی چند کتابیں اوپر نیچے پکڑ رکھی تھی یہ رہا ہراکلس کا عامال نامہ اس نے دھب کی آواز کے ساتھ ساری کتابیں میز پر رکھی لائبریریم نے چہرہ اٹھا کر اسے تلملا کر دیکھا سوری وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس کرسی پر بیٹھا میں لاو کی سٹیڈنٹ ہو کر فلسفی کی اتنی وزنی کتابیں پڑھوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا میں ہراکلس کو گوگل کر لیتی ہوں لائپ ٹاپ ادھا دکھاؤ اس نے ساتھ رکھے موتسم کے لائپ ٹاپ کرو اپنی طرف گھمایا اور اس کے کی پیٹ پر انگلیاں رکھی اوف جب اتنے دھیر سارے نتیجے کھلے تو وہ بیزار سی ہو گئی اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا اور بس جلدی سے وہ باکس کھولنا تھا اتنے لمبے لمبے ڈاکومنٹس پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا ادھا لاو میں پڑھ کر تمہیں مین پوائنٹس بتاتا ہوں اس کی کوپ دیکھ کر موتسم نے لائپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر سکرین پر انگلیاں دوڑاتے ہوئے پڑھنے لگا ہم اچھا ہراکلس کا تعلق ایشیا مائس سے تھا خاصا بدمزاج کلوسور تھا اپنے علاقے میں چیف پریس بھی رہا ہے اور بہت خاندانی بھی تھا بڑے بڑے فلسفیوں کو خاصی حکارت سے دیکھا کرتا تھا اس کے خیال میں فیصہ غورس ہومر کو بھرے چوک میں لے جا کر درے مارنے چاہئے اور ہیسوائیڈ اتنا جاہل ہے کہ اسے دن اور رات کا فرق نہیں پتا ہراکلس کے مشہور اقوال یہ ہیں گدھے سونے پر دھاس کو ترجیح دیتے ہیں کتے ہر اس شخص پر بھونگتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے اور بس کر دو متسم برنا میں پاغل ہو جاؤں گی اس نے جنجلا کا لیپ ٹاپ کی سکرین ہاتھ سے دبا کر فولڈ کر دی متسم ہنس دیا پھر اپنا موبائل نکالا لطیف رات کو آ گیا تھا اس کا ایک سائیڈ کورس فروسفی ہے اس کو بلاتا ہوں لطیف کو ادھر آنے اور اس کو ساری بات سمجھانے میں پندرہ منٹ لگ گئے اب وہ متسم کے ساتھ موالی نشست پر بیٹا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا وہ کیتھلک اور خالص تن ڈش تھا مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت اس کے ماں باپ نے اپنے کسی افغانی دوست لطیف کے نام پر اس کا نام رکھا تھا اور چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پر ان فلسطینی لڑکوں جیسا ہی لگتا تھا میں تو ہراکلس نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں اور اس کے یہ کتوں گدوں اور حیاء نے باکس کی طرف اشارہ کیا دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے تو بہار ہیں ایک منٹ لطیف ذہا چونکہ وہ کتوں گدوں والے اقوال ہوں گے مگر یہ دریاؤں والا صرف اس کا کال نہیں بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلسطین ہے فلکس فلسطین تم نے سنتو رکھی ہوگی میں ہراکلس کا نام آج پہلی دفعہ ہی سن رہی ہوں کجا اس کی فلسطین تم نے بلکہ ہر کسی نے یہ فلسطین سن رکھی ہے یہ مہاورہ تو تم جانتی ہونا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے ہاں اس نے اسبات میں سر ہلایا لطیف آگے ہو کر بتانے لگا یہ مہاورہ دراصل ہراکلس کی اسی فلسطین کا نچوڑ ہے وہ کہتا ہے کوئی بھی شخص ایک ہی دریاؤں میں دو دفعہ نہیں اتر سکتا یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکالتا ہے تو وہ پانی آگے بھیچاتا ہے پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں وہ دوبارہ جبرافی لحاظ سے تو اسی دریاؤں میں قدم رکھتا ہے مگر نہ وہ خود ہی پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ وہ دریاؤں پہلے والا ہوتا ہے سمجھ آئی؟ ہاں اس نے اسبات میں سر ہلایا اسے کتن سمجھ نہیں آئی تھی تمہیں سمجھ نہیں آئی دیکھو جب استمبول میں پہلے دن تم نے باسفورس کا سمندر دیکھا تھا تب وہ وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے دیکھا اب نہ تم وہ ہو اور نہ سمندر وہی ہے ہر چیز لمحہ و لمحہ بدل جاتی ہے یہ ہے ہرارکلس کی فلوسفی آف چینج فلوسفی آف چینج ہیانے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے باکس اٹھایا اور تمہیں پتا ہے چینج میں پورے چھے حروف ہوتے ہیں اوہ ہاں موتسر نے ذرا جوڑ سے ڈیکس پر ہاتھ مارا ادھر ادھر ٹیبلز پر پڑھتے چند طلبانے سر اٹھا کر دیکھا لازٹ ٹائم ایکسٹینڈ سٹورنٹس لائبریلین نے کڑی نگاہوں سے سے دیکھتے انگلی اٹھا کر وارننگ کی موتسر نے فوراں سر جھکا دیا وہ دبے دبے جو سے حروف کی سلائٹس اوپر نیچے کر رہی تھی یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ لیا اب یہ کھل جائے گا مگر پزل واکس بلکل جامد رہا اس کا مطلب ہے کوڈ کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہے ہیا تم ہراکلس کی میٹا فیزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو لطیف کو سوچ کر کہنے لگا فی الحال تو میں صرف ٹاکسم جانے میں انٹرسٹڈ ہوں میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ گئی ہم نے بھی ٹاکسم جانا ہے اور ابھی گورسل نکلنے میں ڈیڑھ گھنٹا تو ہے تم تیار ہو جاؤ تو اکھٹے چلتے ہیں لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈورم میں لاکر رکھ دیا پھر اپنے کپڑے کھنگالنے لگی جس افرہ تفریح میں گئی تھی یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیئے اس وقت جو وہ ایک واحد اس طریقہ شدہ جوڑا ہنگر پر لڑکا تھا وہ اس کا سیاہ فروک تھا جس کے گلے کی پٹی سنہری سکوں سے بھری تھی وہی جو وہ جہان کے استقلال سٹریٹ میں دیئے جانے والی ڈینر پر پہن کر گئی تھی فیلحال وہ پھپو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی گھر جا رہی تھی جنہوں نے پہلے دن ان کو کھانا کھلایا تھا چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے ہی جا رہی تھی سو یہ کام والا فروک مناسب نہ تھا لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ گی تو کام چھپ جائے گا اور نیچے سے تو فروک سادہ ہی تھا اس نے لباس بدل کر بال کیچر میں باندھے پھر اپنے سنہری کلچ پر پاکستانی سلم سا موبائل ڈالا کلچ چھوٹا سا تھا اس میں ترک بھدہ فون پورا نہیں آتا تھا سو اس نے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیر کو ایک اندھیے سے گزار کر دوسرے پہلوں میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ فروک کی بیلٹ سے نتی کر دیا سنہری سکھوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس بلکل چھپ سا گیا کم از کم اب کوئی اس کا پرس چھین تو نہیں سکتا تھا میسیس عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا حالے سے ان کا نمبر لے کر ان کو فون بھی کر دیا تھا جب سے وہ ترکی آئی تھی ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی تھی اب اس سے لازمی جانا چاہیے تھا گورسل میں وہ درمیانی راستے والی نشیس پر بیٹھی تھی راستے کے اس طرف موتسم اور اس کے ساتھ لطیب بیٹھا تھا حیاء کے بائیں طرف کھڑکی کے ساتھ والی نشیس پر ایک ترک لڑکی موجود تھی تمہارا فلوٹیلا فلسطین کب پہنچے گا موتسم اس یاکورٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھی گردن موڑ کر اس سے مقاطب تھی جون میں پہنچ جائے گا اسرائیلی اسے داخل تو ہونے دیں گے نا امید تو ہے کیونکہ یہ فلوٹیلا ترکی کا ہے اور اس میں بہت سے ممالک کے وفت ہیں جواب لطیف نے دیا تھا اور اگر اسرائیلی ایسا نہ ہونے دیا تو اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جتنے بنی اسرائیل وہ ہیں اتنے ہی ہم بھی ہیں وہ سامنے دیکھو وہ اسرائیلی ایمبیسی ہے موتسم کے اشارے پر ان دونوں نے گردنیں اونچی کر کے ورن سکرین کے پار دیکھا جہاں ایک جھنڈے والی امارہ دکھائی دے رہی تھی اگر فلوٹیلا غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایمبیسی استمبول میں دوبارہ نظر نہیں آئے گی میں تمہارے ساتھ ہوں لطیف نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا می ٹو حیاء نے فوراں کہا می تھری ساتھ بیٹھی ترک لڑکی نے فوراں انگلی اوپر کی وہ بے اختیار ہنس تھی ویسے موتسم ٹالی کو اگوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا نہیں لطیف کی بات پر وہ سب ہنس پڑے تھے اسے یاد تھا دیجے کو ان کی ٹالی سے دوستی کتنی بری لگتی تھی ٹاقسم اسکوائر پر مغرب اتر رہی تھی اور ہر طرف اندھیرہ سا چھا رہا تھا اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھی تمہیں جزر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اکیلی مت جاؤ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لئے رکے کھڑے تھے ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بند گئے ہو ان پرخلوص ترکوں سے راستہ پوچھو وہ تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں مادام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً پانسو رڑکیاں اگوا کر کے آگے بیش دی جاتی ہیں اور یہ ترکین کا سب سے منافع بخش کروبار ہے اچھا اب دراؤ تو مت مجھے تھوڑی دور ہی جانا ہے وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو ہاں مگر مجھے ابھی اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے کچھ دن بار جب میں واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا ہر ڈھونڈیں گے وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے تھنڈی ہوا میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا لاؤنچ میں سو گواریہ سے چھائی تھی میسیس عبداللہ اور ان کی سرک بالوالی بیٹی مہر مغموم سی سامنے سوفوں پر بیٹھی تھی ہیا کے سوفے سے ذرا دور کارپٹ پر مہر کی بیٹی اروہ کشن کا سہارا لیے نیم دراز ریموٹ پکڑے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی آپ کو پتا ہے ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پلان بناتے تھے مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک لیتا اور اب اس نے تاثر سے سر جھٹا تو مجھے اسی روز بتا دیتی تو کم از کم میں سے دیکھ ہی لیتی پھر کلیننس میں تمہاری مدد ہی کروا دیتی تم کتنی پریشان رہی ہوگی مجھے تو اپنی آنٹی کو بتانے کا بھی ہوش نہیں تھا ایسا اچانک دھچکہ لگا تھا کہ اس نے فکرہ دھورا چھوڑا اور سر جھکا کر انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ پہنچا مہر نے بہت فکرمندی سے اسے دیکھا تم بہت کمزور ہو گئی ہو پہلے سے ہیا اور تمہاری رنگت بھی کملا گئی ہے بس بخار ہو گیا تھا میں ذرا کھانے کا کچھ کر لوں میسیس عبداللہ اٹھی تو وہ بے اختیار کے اٹھی کھانا پھپو کی طرف ہے میں بس چائے پیوں گی پھر مجھے دس منٹ دو وہ اجلت سے کہتی کچن کے جانے بڑھ گئی مہر بھی ان کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی پھر اروہ کو دیکھا اروہ تم ہیا کو کمپنی دو اور فور گوڑ سے جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے اس نے جاتے جاتے خفکی سے بچی کو گھورا اروہ بربڑا کر سیدھی ہوئی اور مرکہ حیاء کو دیکھا پھر سادگی سے مسکرائی سوری کوئی بات نہیں تم بے شک کارٹون دیکھ لو میں بور نہیں ہوں گی ویسے کون سے کارٹون ہے یہ اسے کارٹون جرہ شناسہ لگے تو آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کو دیکھنے لگی کیپٹن پلانٹ آپ نے دیکھے ہیں کبھی اروہ دبے دبے جوڑ سے بتاتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی ارے یہ کیپٹن پلانٹ ہے میرے فیبریٹ وہ ایک دم خوشی سے کہتی سوفک انیشلز پر آ کر آگے کو ہوئی مجھے یہ بہت پسند ہے اور لینڈا تو بہت ہی زیادہ اروہ میری تو جان تھی کیپٹن پلانٹ میں میں بچپن سے ہی ان کی بہت جنونی فین رہی ہوں یہ سارے پلانٹرز اپنی اپنی انگوٹیاں فضاء میں بلند کر کے فائر، ارث، وینڈ، وارٹر چلاتے تھے تو میرے اندر اتنی انرجی بڑھ جاتی تھی کہ مجھے لگتا ہے میں ابھی اڑنے لگوں گی چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی تھی مگر یہاں معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا پھر میرے اببہ نے مجھے سمجھایا کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہماری اس سہاری کو بنانے والے چار ایلیمنٹس ہیں تب پہلی دفعہ مجھے ان چار یونانی اناثر کا پتہ چلا تھا ہاں مجھے پتہ ہے ماما نے مجھے بتایا تھا کہ یہ یونانی اناثر ہیں مجھے بھی تب ہی اببہ نے بتایا تھا کہ کس طرح یونانی فلسفیوں نے یہ چار اناثر باری باری پیش کیے وہ کہتے کہتے ایک دم رکی لبھے برکو اس کے اندر بہار بلکل سناٹا چا گیا یونانی اناثر اس نے بے یقینی سے زیر لب دھورایا اسے یاد تھا یہ اناثر یونانی فلسفیوں نے پیش کیے تھے کسی نے کہا دنیا پانی سے بنی ہے کسی نے کہا ہوا سے اور ہر وہ انصر اس فلسفی کی پہچان بن گیا ہراکلیس کا انصر کون سا تھا وہ خود سے پوچھتی جیسے چونگ اٹھی تھی اروہ منتصر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اروہ مجھے نیٹ چاہیے ابھی اسی وقت وہ بھی چینی سے بولی تو اروہ سر ہلا کر اٹھی اور صوفے پر سے ایک آئی پیڈ اٹھا کر اسے دیا یہ ممی کا آئی پیڈ لے لیں تینکس اس نے آئی پیڈ پکڑ کر اس کا گال تھپ تپایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی تقریباً آدھے گھنٹے بعد جو ان کو خدا بھس کر کر بہار آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے موتسم کا نمبر ڈائل کرنے لگی حیاء خیریت وہ فون اٹھاتے ہی ذرا فکروندی سے بولا موتسم تمہیں پتا ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کی تقلیق کے وضاحت کرنے کے لئے کچھ اناثر پیش کیے تھے کہ زمین ان سے مل کر بنی ہے چند نمے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا حیاء میرے خیال میں تم ذرا تھک گئی ہو تھوڑا سا ریسٹ کر لو اس کے بعد تم نامل ہو جاؤ گی موتسم اس نے جنجلا کر زور سے کہا میں سنجیدہ ہوں میری بات سنو ہم خامخواہ اس نیم پاگل آدمی کی سنانے ہیں عمری پڑ رہے تھے ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک انصر پیش کیا تھا اور اس کے خیال میں زمین کی ہر چیز ایک اس انصر سے بنی تھی کسی نے کہا وہ پانی ہے کسی نے کہا ہوا اور یوں ان چاروں بلکہ پانچوں اناسے کی فہرس مرتب ہوئی تھی ہراکلس کا انصر آگ تھا اور یہی اس کی پہچان تھا فائر ہاں فائر ہراکلس کی دائمی آگ اس نے آگ کی بنیاد پر اپنی فلسفی آف چینج پیش کی تھی موتسم موتسم انسان ایک دریا میں دو دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا کیونکہ انسان اور دریا دو دو ہراکلس کے خیال میں آگ سے بنے تھے اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے جو ہر لمحہ بدلتی ہے اور جو ہر ہر چیز کو بدل دیتی ہے اس پزل باکس پر لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو ہے فائر رات گہری ہو رہی تھی اور سٹریٹ پولز جل اٹھے تھے مگر حیاء فائر میں تو چار ہرف ہوتے ہیں یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے یہ کوڈ ہے بھی نہیں اس کا مطلب ہے آگ اصلی والی آگ تالی کا لائٹر اسرائیلی آگ یاد ہے تمہیں اوہ مائ اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں تمہارا مطلب ہے اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا سکرا کر کہتے ہوئے اس کی بات مکمل کی حیرت ہے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو ذرا آرام کر لیو پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے وہ جوابا ہنس دیا تھا چلو پھر تم رات کو واپس آوگی تو اس باکس کو کھولیں گے نہیں میں آج رات واپس نہیں آوں گی میں آنٹی کی طرف رکوں گی تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی میں وہ فکرہ اس کے لبوں میں رہ گیا کسی نے اس کے کان پر لگا فون زور سے کھینچا تھا اسے مرنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا کسی نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آس پاس یا کہیں خوبی تھی لمحے بھر کا عمل تھا اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے وہ چیخنا چاہتی تھی دل و دماغ کے سن ہونے سے قبر جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اس سے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا اور پھر ہر طرف اندھیرہ تھا اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی بدکت پل کے اوپر کو اٹھی تھی ان پر جیسے بورچ سا تھا ہر سو اندھیرہ تھا خوب اندھیرہ وہ ایسے پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گٹنے سینے سے وہ جیسے ایک بہت تنگو تاریخ جگہ پر بہت سے سامان کے اندر کہیں فسی بیٹھی تھی اس نے آنکھیں چند ایک بار چھپکائیں منظر ویسا ہی رہا اندھیرہ تاریخی بس اتنا احساس ہوا تھا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں اطراف وزنی چیزیں رکھی ہیں اس نے کوہنیوں کے بل ذرا سا اٹنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھچاؤ تھا اس نے ہاتھ کیچا ذرا سا لوہا کھنکا اس کی دائیں کلائی میں ہتکڑی ڈالی تھی اور وہ دیوار سے بندی تھی اس نے زور سے کلائی کے جھٹکا مگر بے سد اس کے سر اور کمر میں بے تہاشا درد ہو رہا تھا جیسے کوئی چوٹ لگ گئی ہو بمشکل وہ اپنے آپ پہ کابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سی سیدھی ہو کر ویٹھی بائی جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گمنے لگا اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب ذرا سا لڑک گیا حیاء نے گردن موڑی درد کی ایک ٹیس بے اختیار اٹھی اس کے لوگوں سے کرہ نکلی پیچھے دیوار لکڑی کے پھٹوں سے بنی تھی اور پھٹوں میں باریک سی درزیں تھی اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئیں تو اسے نظر آیا ان درزوں سے رات کی تاریخی میں زرد سی روشنی جھانک رہی تھی وہ بد اکت چہرہ اس درز کے قریب لائی اور آنکھیں سکیڑ کر جھانکا بہار ہر سو سمندر تھا سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا پل کی روشنیاں ہاں وہ پل ہی تھا وہ باسفورس کے سمندر پہ بنے اسی پل کے آس پاس ہی کہی تھی اگر وہ باسفورس بریچ نہیں تھا وہ ذرا مختلف لگ رہا تھا یا شاید وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی بائین طرف موجود بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا اس نے کوف سے پرے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا وہ نم ہاتھ چہرے کے قریب لائی اور دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا اسے نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا مگر بو وہ خون تھا وہ وحشت زدہ سی ہو کر ہاتھ اپنے کپڑوں سے رگڑنے لگی اس کا کوٹ اس کے جسم پر نہیں تھا وہ واحد جو خیال اسے آ رہا تھا وہ بہت تکلیف دیتا اسے عبد الرحمن پاشا نے اقبا کروا لیا تھا زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہری سکوں سے رگڑ رہی تھی جب اس کے انگلیاں ذرا بھاری سی چیز سے ٹکرائیں وہ ٹھہر گئی اور اسے ٹٹولا اس کا چھوٹا سا سنہری کلچ جو فروگ کی بیلڈ کے ساتھ نتی تھا اس کے سر میں درد سٹی سے اٹھ رہی تھی ذہن میں اپنی اور پھوپو کے آخری گفتگو گونچ رہی تھی اس نے شام میں نے یقین دیرایا تھا کہ رات کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگی اب جانے کون سا وقت تھا پھوپو نے اس کا انتظار کیا ہوگا اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اگواہ ہوگئی ہے اس نے اپنے ازاد ہاتھ سے کلچ کھولا اندر اس کا پتلا سا پاکستانی موبائل رکھا تھا انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا وہ سمجھ گئی تھی اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں اور فروگ کے ساتھ نتی کلچ پہ ہمرنگ ہونے کی باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس دو فون تھے مگر عبد الرحمان پاشا کو تو معلوم تھا لیکن اس نے سکرنگ کو چھوا تو وہ روشن ہو گئی بند کمرے میں مدھم سی سفید روشنی جل اٹھی تھی اس موبائل میں مہوش کی مہندی کے روز سے اس نے بیلنس ڈلوا لیا تھا اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے ایک کال کے تو ہوں گے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا اس میں اتنے ہی روپے تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پر تیس سیکنڈ کی کال کر سکتی تھی بس اتنی ہی دیر میں وہ جہان کا اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی وہ جلدی جلدی فون بک نیچے کرنے لگی جی میں جہان کا نمبر نہیں تھا اس نے سی میں دیکھا وہاں بھی نہیں تھا وہ ذرا حیرت سے سبین پکو کا تلاش نہ لگی ان کا نمبر بھی غائب بس پاکستانی نمبر تھے کیوں اس نے دھڑکتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا اور تب ایک جھماکس سے یاد آیا یہ پاکستانی موبائل تھا اور ترکی کے سارے نمبر اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے اب وہ گھر فون کر کے اپنے اگواں کا نہیں بتا سکتی تھی اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں فون کر کے جہان کا نمبر لیتی تیس سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگا دیا وہ سوچنا چاہتی تھی فرار کا کوئی راستہ مدد کی کوئی صورت اور تب ہی اس نے لکڑی کہ دیوار کے پار وہ آوازیں سنی عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا اسی کی طرف آ رہا تھا پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا تم اس کی لڑکی اٹھا لائے ہو یہ بحری جہاز رمانہ ہو جائے گا پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہن سکتے دوسری آواز ذرا جھنجلائی ہوئی تھی وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے تم امید کرو اور تم اچھی امید کرو کیونکہ اگر پاشا کو آوازیں دور جا رہی تھی اب وہ مبہم ہو گئی تھی اس نے ان باتوں پر گوڑ کرنا چاہا وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لاعلمی تو کیا پاشا کے کہنے پر اقوان نہیں کی گئی تھی وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اسی پاکستانی فون پر پاشا نے کال کیا تھا اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا مگر وہ کال لاغ میں پڑا تھا اس نے کپکواتی انگلیوں سے لاغ کھولا وہ خالی تھا صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی اببہ نے اس نمبر پر کی تھی باقی لاغ ارم نے مٹا دیا تھا اس کا سر گھومنے لگا ہر طرف اندھیرہ تھا ہر راستہ مزدود ہر دروازہ بند اور وہ یہ تیس سیکنڈ کی کال کس کو کرے سائے امرجنسی نمبرز ترک فون میں تھے اور ترکی کے دوسرے نمبر اس سے زبانی یاد نہیں تھے فون نمبرز حیاء سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہتے تھے بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا تھا اس سے موبائل کی روشنی اس پر ڈالی اور ایک دم بکوش شل رہ گئی کوئی لمبے سنہری والوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پر گری تھی اس کے مو اور کندے سے خون نکل رہا تھا بغیر آسین کے کمیز سے چلکتے اس کے سنہری بازو پر کچھ لکھا تھا اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پر موبائل کی روشنی کی وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا نتاشا نتاشا شاید اس کا نام تھا اور وہ اس کے نام کا ایک بچسورت سا ٹیٹو تھا یا جلا ہوا کوئی داغ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دھڑائی اس چھوٹے سے دڑوے میں ہر طرف لڑکیاں تھی ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی بے ہوش بے صد پڑی کسی چہرے پر نیل تھے تو کسی کے بازو پر خراشیں یا جمع ہوا خون تھا خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد اس کا جی اگدم سے متلانے لگا تھا اسے محسوس ہوا وہ پھر سے ہوش کھو دے گی اس نے ناکارہ فون کو کھلے کلچ میں ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑے کارڈ پر پڑی اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا سلات کا کالنگ کارڈ جو انہوں نے ابو زہبی میں خریدا تھا مگر ابو بیکار تھا اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹرٹولا پھر وہ تہہ شدہ کارڈ نکالا کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پر رکھا اور موبائل کی روشنی اس پر ڈالی آف وائٹ کارڈ پر لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے شیخ اسمان شبیر نیچے ترکی کے تین نمبر لکھے تھے آفیس گھر اور موبائل کا اس کا دل نہیں امید سے دھڑکنے لگا اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی کوئی تاریخ تھی کوئی نشان کوئی مشہور واقعہ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی اسے یہ تیس سیکنڈ کی کالز آیا نہیں کرنی تھی مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا سر میں اٹھتا درد اب ناقابلے برداشت ہوتا جا رہا تھا اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کوئی سوچ کر موبائل نمبر میں لائیا فون کان سے لگایا ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ فون بند ہے اس نے ڈوبت دل کے ساتھ گھر کا نمبر ملایا گھنٹی جا رہی تھی وہ بچینی سے لپ کارتی سنے گئی اس کی امید کا دیا بار بار جلتا بشتا جا رہا تھا بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو پھیلی تھی اس سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جا رہی تھی پلیز اللہ تعالی پلیز اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے السلام علیکم اسی لحے فون اٹھا لیا گیا کون عثمان انکل وہ تیزی سے بولی نہیں میں ان کا بیٹا صفیر وہ جو بھی تھا ذرا چونکا تھا میں حیاء بول رہی ہوں حیاء سلیمان میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی اتحاد ائر لائنز سبانچی اونیورسٹی ایکسچینج سٹورنٹ وقت کم تھا اور اس تعرف میں زائع نہیں کر سکتی تھی کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہیں نہیں مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے یہاں با کوئی کمرہ ہے میں اس میں بند ہوں یہاں چھ سات اور لڑکیاں بھی ہیں پلیز کہیں سے میری مدد کریں وہ تیز تیز بولتی گئی ایک منٹ آپ مجھے بتائیں آپ کس جگہ پر ہیں کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کسی کھڑکی وغیرے سے باہر دیکھ سکتی ہیں یہاں ہر طرف سمندر ہے مجھے ایک فیری نظر آ رہا ہے اور ادھر پل ہے باسفورس بریج نہیں ہے یہ رابطہ کر گیا اس نے بوکھلا کر سکرین کو دیکھا اور پھر اس بارے ایک درس سے جھلکتے منظر کو اس نے باسفورس بریج کہہ دیا تھا جبکہ وہ باسفورس بریج نہیں تھا اب وہ پہچانی تھی یہ سلطان احمد بریج تھا شہر کے دونوں حصوں کو ملانے والا دوسرا پل اس نے اپنی لوکیشن ہی غلط بتائی تھی اب وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھے گئی بیلنس ختم ہو گیا تھا اب وہ کال ریسیب کرنے سے بھی کاثر تھی دروازے پہ آہٹ ہوئی تعلق کھلنے کی آواز اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کر دیا اور گردن ایک درب ڈھلکا کر آنکھیں موند لی دروازہ بھاری چرچرہ ہٹ کے ساتھ کھلا کوئی اندر آیا تھا اس پر چھک کر اس نے ہت کری چابی سے کھولی اور پھر اسے بازوں سے کسی جانور کی طرح گھسیتے باہر لے جانے لگا اس کے لبوں سے بے اختیار کرہاں نکلی وہ آدمی سے بڑے کمرے میں لائیا اور پھرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاں پھرسی سے بانگ دیئے مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو اومن ملائی تھی اس نے جواباں ٹیپ کا ایک ٹکڑا دان سے کٹ کر اس کے لبوں سے کس کچھکا دیا وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی ٹیپ سے اس کے آواز گھوٹ کر رہ گئی تھی وہ توجہ دیئے بنا لمبے لمبے ڈک بھرتا بہار چلا گیا اس نے نگاہیں پورے کمرے میں دھوڑائیں وہ بڑا سا کمرہ تھا ایک طرف بڑا سوفہ رکھا تھا اور دوسری طرف آتشتان جس کے پاس وہ کرسی سے جھکڑی بیٹھی تھی آتشتان میں آگ بھڑک رہی تھی ہراکلس کی دائمی آگ ساتھ ہی لوہے کی چند سلاکھیں پڑی علاؤں میں دہک رہی تھی ان کے سرے انگرویزی کے مختلف حروف لکھے تھے اور وہ حروف دہک دہک کر سرک انگارے بن چکے تھے آتشتان کے ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی اس میں جلتے انگاروں پہ ایک برطن میں شہد کی طرح کا گھاڑا سا مائل اُبل رہا تھا اس کی بو سارے کمرے میں پھیلی تھی شہد سے زیادہ بھورا مائل وہ شاید ویکس تھی اس نے گردن گرا دی اس کی حمد ختم ہوتی جا رہی تھی وہ اب بہت دیر سے کمرے میں تنہا پڑی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اسے لگ رہا تھا اس نے وہ قول ضائع کر دی پتہ نہیں وہ کون تھا اور اسے اس کی بات سمجھ میں آئی بھی تھی یا نہیں وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں اگر وہ گھر فون کر لیتی تو شاید مگر نہیں گھر فون کرنے کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہی پڑی رہتی لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی اور جو زلت جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی اس کے سامنے وہ بھولی بسری سے ویڈیو آگئی شریفوں کا مجرہ نہیں پلیز اللہ اللہ پلیز میری مدد کریں وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے گئی اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی شاید اب ہو جائے شاید اب اس کی مدد کر دی جائے آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مستلسل حدد سے اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے وہ علاؤ کو دیکھ رہی تھی جس کے سرک لپٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھی گرمی بڑھتی جا رہی تھی اس کا سارا وجود گویا آنگ میں دہک رہا تھا لمبے بال کمر اور کندھوں پر بکرے تھے وہ ان کو سمیٹنے پر بھی قادر نہیں تھی اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ نہیں ہلی پسینے کی چند بھونے اس کی گردن اور پشانی پر چمک رہی تھی دفتن دروازہ کھلا اس نے گردن موڑ کر دیکھا وہ ایک پستا کا چینی نکوش کا حامل شخص تھا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پر رکھا اور پھر اس کی طرف آیا اس کے ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا آہا نتاشا وہ قریب سے دیکھنے پر کوئی روسی لگتا تھا میں نتاشا نہیں ہوں پلیس مجھے جانے دو ایک امید سے بندی کہ وہ اسے کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لائے تھے ناو یو آر نتاشا انگلیش انگلیش آل رائٹ آل رائٹ اس اسواد میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا پلیس مجھے جانے دو وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لے جہ میں بولی وہ آگ کے سامنے کھڑا تھا کپش کا رستہ رک گیا تھا ذرا سے سکون ملا یور کنٹری تورس گرل یور پیپل میرا باپ امیر آدمی ہے وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا سو نتاشا یو وانڈ انگلیش نیم وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہتا اس کی طرف پلٹا وہ جواب دیئے بینہ یکٹک اس سلاک کو دیکھے گئی جس پر لکھا تھا ایم وہ ایم دہک رہا تھا یا شاید وہ ڈبلیو تھا وہ سلاک کیوں دہکا رہا تھا کس لیے ایک خوف سا اس کے اندر سر اٹھانے لگا اس سے بے اختیار اس کمرے میں بے ست پڑی لڑکیوں کا بازو یاد آ گیا وہ ٹیٹو نہیں تھا وہ لمحے بھر میں جان گئی تھی یو وانڈ انگلیش نیم وہ اس کے بلکل سامنے آگ کھڑا ہوا نو نو وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی بڑھ گڑائے ناؤ دس ایز یور نیم وہ سلاک کا دہکتا ہوا اس کے قریب لے کر آیا نہیں نہیں وہ گردن دائیں بائیں ہلاتی زور زور سے چلانے لگی اسے اس گرم لوہے سے داگنے لگا تھا اس کا چہرہ خوف دہشت سے سفید پڑ گیا تھا یور نیم اس نے جتا کر کہتے سلاک خیا کے بازو کے قریب کی جہاں فروگ کی چھوٹی آستین ختم ہوئی تھی کندے سے ذرا نیچے وہاں وہ سلاک قریب لے گیا اس سے دہکتے انگاری کی حدت محسوس ہوئی وہ تڑپ کر ادھر ادھر سر ہلانے لگی نہیں پلیز نہیں اس لحب میں اس نے بہت دل سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے اور اس پستا قد روسی سے اسے نجات دلا دے کوئی آ جائے چاہے وہ عبد الرحمن پاشا ہی کیوں نہ ہو کوئی تو روسی نے دہکتا ہوا لوہا اس کے بازو کے اپری حصے پر رکھ کر دبایا وہ بری طرح سے بلبلہ اٹھی اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی مگر وہ اسی طرح زور دے کر سلاک دبائے کھڑا تھا اندر سے ماز جلنے لگا تھا وہ روح میں اتر جانے والی زخمی کر دینے والی بدترین جلن تھی وہ چیخ رہی تھی رو رہی تھی چندہ میں بعد اس نے سلاک اٹھا لی وہ مکمل طور پر جل گئی تھی روسی دوبارہ پلٹا اور سلاک رکھ دی اس کے دائیں بازو کی اپری حصے پر سیاد جلا ہوا حرف لکھا تھا روسی واپس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا حیاء نے متورم سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دہل کر رہ گئی اس کے ہاتھ میں دوسری سلاک تھی جس پر ایچ او لکھا تھا اور اوپر تلیرے لکھے دو حروف انگارہ بن چکے تھے نہیں تمہیں اللہ کا واسطہ نہیں وہ وہشت سے تڑپتی خود کو پیچھے دھکیلنے لگی مگر رسیوں نے اسے اتنی مضبوطی سے جکر رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پائے نہیں وہ خوف سے چلا رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا سیاد داگے گئے حرف تلے سلاک گار دی کھولتا ہوا گرم درد دہکتے انگارے آگ اس کے تکلیف آخری حد کو چھونے لگی وہ درد سے گھٹی گھٹی سے چیخ رہی تھی اسے لگا وہ اس تکلیف سے مرنے والی ہے وہ جسم کے اندر تک گھنس کر جلا دینے والا درد تھا چل رہو بعد اس نے سلاکھ ہٹائی تو حیاء کی گردن بے دم سی ہو کر ایک جانب ڈھل گئی اس کا تنفس آہستہ آہستہ چل رہا تھا تکلیف سے وہ ہوش کھونے والی تھی اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا تھا مگر مزید رونے کی سکت وہ خود میں نہیں پا رہی تھی روسی اب تیسی سلاکھ اٹھا لیا تھا اس پر آئی لکھا تھا حیاء نے تکلیف سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اس میں مزید کچھ کہنے کی سکت نہیں رہی تھی اپنی ساری زندگی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی بچپن کے دن یادیں اس کے نانا کا گھر اس کے نانی کے اس کے لمبے بالوں میں کنگی پھیر رہی تھی منظر بدل گیا وہ اور روحیل کار کے پچھلی سیر پر بیٹھے تھے سکول بیگ لیے وہ سکول جا رہے تھے روحیل کچھ بتا رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی پھر اس نے خود کو اببہ کی لائبریری میں دیکھا وہ ان کی ایک موٹی سے کتاب کھول رہی تھی جس میں سکھا پور رکھا تھا اور اس نے خود ہی وہاں رکھا تھا اب وہ تایہ فرقان کو اپنے عید کے کپڑے ہنگر سے اٹھائے دکھا رہی تھی اور وہ اس کا جو شکروش اور خوشی دیکھ کر مسکرار رہے تھے روحیل اس کے ساتھ لون میں بھاگ رہا تھا ان کے آگے دو خرگوش دھوڑ دے تھے وہ دور دور کر تھک گئی تھی اس کے لمبے وال کمر پر بکرے تھے خرگوش غاز پر دور بھاگتے جا رہے تھے سفید نرم نرم سے خرگوش روسی نے گرم سلاک کے وازوں سے مس کی ایک کھولنس ہی اس کے اندر اترتی گئی اگلے ہی پل اس نے کرن کھا کر سلاکھ ہٹائی کہیں فون کی گھنٹی بجی تھی خرگوش گائب ہو گئے درد ہر شے پر غالب ہو گیا وہ پہلی دفعہ سے کئی گناہ زیادہ شدید درد تھا کیونکہ یہ سلاکھ جلدی ہٹانے کے باعث جلد پوری نہیں جلی تھی اور حصیات باقی تھے اسے لگتا تھا اس کی حمد ختم ہو گئی ہے مگر وہ پھر سے رو رہی تھی فون یور فون آواز کے تاقب میں وہ آگے بڑھا اس کی فروگ کی بیل سے لگا پرس نوچا سیفٹی پرنٹ ٹوڑ گئی کپڑا پھڑ گیا اس نے تیزی سے پرس کھولا اور فون نکالا وہ زور زور سے بج رہا تھا شدید تکلیف میں بھی جو پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کا فون رومنگ پر تھا اور بیلنس ختم پھر فون کیسے بجا کبھی بے یقینی سے اسے دیکھتا کبھی فون کو پھر اس نے فون کان سے لگایا دوسری طرف سے کچھ کہا گیا یہ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا اور پوئی کوا سے اسے دیوار پر دے مارا فون کی سکرین چکنا چور ہوتی زمین پر جا گری یو کال سمون وہ وحشیوں کی طرح اس پر چھپٹا اور گردن کے پیچھے سے بال دپوچ کر اس کا شہرہ سامنے کیا ہیانی نیم جان نے ڈھال آنکھ سے اس کو دیکھا پھر اس کے موہ پر تھوک دیا وہ بل بل آ کر پیچھے ہٹا اس کے بال چھوڑے اور انگیٹی پر دہکتا برطن ہرنڈل سے اٹھایا کھولتی ہوئی ویکس یو یو بچ وہ غصے میں مغلظات بکتا اس کے قریب آیا اور برطن اس کے سر پر انچا کیا نن نو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں میرے بال اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل پایا تھا کہ روسی نے برطن اس کے سر پر اُلٹ دیا گرم کھولتی ہوئی ویکس تیزی سے اس کے بالوں کی مانگ میں گری اور ہر طرف سے نیچے ڈھلکنے لگی اس کی دلخراش چیخ نکلی اُبلتے ماوے نے اس کے سر کی جل کو گلا دیا تھا بازو کا درد غائب ہو گیا وہ وحشیانہ انداز میں زور زور سے چیخ رہی تھی اپنے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بھی چیخ رہا تھا اور تب اس نے زور سے اس کی کرسی کو دھکا دے کر اُلٹ دیا وہ کرسی سمیت ہوندھے مو زمین پر جا گری آتش دان کے بالکل قریب کمرے میں دھواں سا بڑھنے لگا ویکس اس کے سر پر جمنے لگا تھا اس کا سر بے حد وزنی ہو گیا تھا آنکھیں بند ہو رہی تھی اس کے مو سے خون نکل رہا تھا کمرے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا آتش دان سے آگ کے لپیٹے لپک لپک کر اس کی طرف آ رہی تھی اس نے زمین پر گرے گال فرش پر رکھے بند ہوتی آنکھوں سے اس دھنلے منظر کو دیکھا کہ اس پار کوئی اس روسی کا سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا چیخیں دھواں آگ خون اس کا پورا جسم آگ میں دہک رہا تھا جو آخری شہر اس نے دیکھی وہ اس کا فروک کا دامن تھا آگ کی ایک لپیٹ نے اسے چھو لیا تھا اس نے سیاہ کپڑے کو اور شولے میں بدلتے دیکھا ہر طرف دھواں تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ مر رہی تھی اس کے سفید خرگوش اس دھوے میں غائب ہو رہے تھے وہ جل کر مر رہی تھی ہراؤکلس کی دائمی آگ ہر سو پھیل رہی تھی